It was six o'clock اور جب میں گرس سے نکل رہا تھا سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے کونسے سٹیڈیم جو ہمارے علاقے کا بزار میں لگنے والا تھا تو جب میں وہاں پہ پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کراؤڈ کراؤڈ اینڈ کراؤڈ اتنے سارے لوگ جو کہ بھائی صاحب میچ دیکھنے کے لیے اس سکرین پر آئے ہیں تو یار کیا ہوتا ہے انڈ اسٹریلیا جسٹ ٹوس کو ون کرتا ہے انڈ بیٹنگ پاکستان کو دے دیتا ہے تو پاکستان کے بیٹنگ کے شروع والے حصے میں یہاں پر جو کہ تین ہزار کے قریب لوگ تھرڈ فلور تک تھے ان کے چہرے پر ایک دم فل سمائل رہتی ہے انڈ بہت ہی اچھل کودرے ہوتے ہیں چھکے چھکے کے اوپر تو میں بھی انہی میں سے ایک تھا جو کہ بہت ہی شور مچا رہا تھا کہ چھکا لگ گیا چھکا لگ گیا بٹ یہاں پر یہ ویڈیو لاسٹ کے سینز کی ہے جب لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے انتظامیہ نے میچ دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا انتظام کیا تھا یہاں پر لائٹنگ فل کرسیاں وغیرہ انڈ یہاں جو جگز لیکٹ کی تھی وہ بھی کافی زبردست تھی کیونکہ یہاں پر فورت فلور مطلب کے سائیڈ میں سے لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ پہ تھے تو اسی لیے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی یہاں پہ تو یہاں پہ کافی سارے لوگ جو تھے وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے بٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو سائیڈ میں بھی کافی سارے لوگ کھڑے ہیں سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کہ لوگ ادھر بھی اوپر بھی پیشے بھی یہاں پہ ہیں تو ایک پرابلم یہاں پہ کیا ہو رہی تھی گئیز کہ بار بار لوگ ایچ ڈی ایم آئی کیبل جو انڈ سی تھی اس کو ہلا لیتے تھے تو اسی لیے ہمارے میچ میں تھوڑا بہت حالل پیدا ہو رہا تھا بٹ پھر بھی یہاں پہ کافی مزا رہا تھا کیونکہ تھنڈ تھی تو جب چھکا یا چوکا پاکستانی بیٹس مین لگاتے تھے تو ایک دم سب ہی اچھل کود پڑتے تھے اور جو ان سے تھنڈ رہتی تھے وہ بلکل بھی باقی نہیں رہتی تھی تو پاکستان کے بیٹنگ کے شروع والے مطلب کہ ڈیجٹس جو ہیں رنز جو ہیں بہت ہی فاس جا رہے تھے تو ہم مطلب کہ سب ہی لوگ یہاں پہ جتنے دیکھنے والے تھے تو خوش ہی تھے اور اچھل کود رہے تھے چیہے لگا رہے تھے ایک دم داد دے رہے تھے پاکستانی بیٹس میں ہم دو جب بابر آزم کے 37 رنز بنائے اور کیچ ہو گیا تو کچھ مطلب کہ ڈرٹری سا فیل ہوا کہ اب کیا ہوگا بڑ پھر بھی پاکستانی کھلاریوں نے اچھا کھیلا اور یہاں پہ جب سکور کی بات آتی ہے سکور رکنے کی تو 92 رنز پر یہاں پہ سکور ایک دم بالکل سٹاپ ہو چکا تھا کیونکہ 12 آور ہو چکے تھے آورز ہو چکے تھے تو پاکستان کا سکور کافی رک چکا تھا تو ہم دعائیں مانگ رہے تھے میری طرح کافی سارے لوگ اور بھی جو کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر اتنے سارے لوگ یہاں پر مطلب کہ کتنے اچھل رہے ہیں اور مطلب کہ دعات دے رہے ہیں دعائیں بھی کافی ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں تو سٹیڈیم میں کیسا فیل ہوتا ہوگا لوگوں کو کیونکہ وہاں پر تو جب دیکھے جائے تو ٹونٹی کے سے اوپر لوگ وہاں پر ہوتے ہی ہیں تو ان کا کتنا مطلب کہ رییکٹ اچھا رہتا ہوگا یا بیڈ رہتا ہوگا تو جب وہ یہاں سے لاکھ لاکھ روپے مطلب کی صرف کرایا جو پلین کا آنتا ہے وہ لگا کے وہاں پر جاتے ہیں تو ان کا کافی سارا مطلب کی نقصان بھی ہوتا ہے بٹ کیوں جاتے ہیں اس لئے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کنٹری ہے تو ہمیں اس سے پیار ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی نون مسلم ٹیم سے ہم مسلم کی ٹیم ہار جائے تو جیسا اللہ کو منظور تھا تو وہ ہی ہوا رات کو بھی تو پاکستانی بیٹسمن نے کافی اچھی کر کر دی دکھائی شاہن شاہ نے پہلے آور میں جونسی وکڑ لی تو وہ بھی ماشاء اللہ زبر سی ٹف تھی تو اس وقت کراؤڈ جتنا مطلب کے اوپر جوش تھا پہلے پاکستانی بیڈنگ بھی اتنا پرجوش نہیں تھا جب پہلی وکڑ ان کی پہلے ہی آور میں چلی گئی تھی تو اس وقت بہت زیادہ لوگ پرجوش ہو رہے تھے تو آہیسہ آہیسہ پاکستانی بیٹس بولر سے اس کا کارکستگی آور ہوتی رہی انڈ کوشش تو کی بٹ ہوا کچھ نہیں انڈ پاکستان لاسٹ میں بلکل مطلب کے ہار ہی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار ہار جیت ہوتی رہتی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر گائز اللہ حافظ